بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رابیاز کچن آج ہم بچوں کے لنچ کے لیے سنیک بنائیں گے کھول کھلنے والے ہیں لنچ بوکس کے لیے صرف تھوڑے سی انگریڈینٹس سے یہ سنیک بن جائے گا آپ کا اور پانچ منٹ میں تیار ہونے والا ہے یہ ہم نے چار آلو لیے کالی میرچے ہاف ٹی سپون کالی میرچے ہری میرچے ایک چوپ کیوئی نمک ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہلدی ہے چلی فلیکس ہیں ون ٹی سپون ایک گرڈی ہرہ دھنی ہے اس میں بائنڈنگ کے لیے چاول کا آٹا ہے ہاف پیالی ہاف پیالی کون فلور ہے آلو کو ہم قدوکش کر لیں گے آلو بوائل کر کے چھلکا اتار کے میں نے فریج میں رکھ دیا تک فریج میں رکھ دیا کریں تھوڑی دے وہ سنیکز ذرا کرنچی بنتا ہے موشت سے ختم ہو جاتا ہے نا آلو کا اور یہ گریٹ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ اس میں گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اسی طرح سارے آلو ہم گریٹ کر لیتے ہیں آلو ہم نے گریٹ کر لیے ہیں گریٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں گھٹلی نہ بنے ہمارا اچھی سی ڈوب بن کے تیار ہونا آلو کی اس میں چار ٹیبل سپون ہم ایڈ کر رہے ہیں کون فلور چاول کا آٹا ہے چار ٹیبل سپون چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو بریڈ کرم یوز کر لیں وہ بھی بائنڈنگ کا اچھا کام کرتا ہے ہاف ٹیسپون ہلدی نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیں چلی فلیکس ایک ہری میرچے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ سکپ کر دیں ہاف ٹیسپون کالی میرچے ایک گڑی ہرا دھنیا اتنی سے انگریڈینز کے ساتھ آپ کی یہ مہت اچھا سنیکس تیار ہو جائے گا اس کو اچھی طرح مکس کریں اچھی سے ایک ڈو بنا لیں یہ دیکھیں ڈو ہماری اچھی سی تیار ہو گئی ہے یہ بہت اچھی سیٹ ہو گئی ہے میں نے چکلے کے اوپر اوائل لگا دیا ہے تاکہ ہماری جو ٹکیاں ہم بنائیں گے یہاں پہ ڈو پھیلائیں گے وہ چپکے نہ اور ہاتھوں پہ بھی ہلکا سا اوائل کی گریسنگ کر لیں گے یہ میں نے پورا گریس کر دیا ہے یہ جو آپ کو سٹیپ بتا رہی ہوں یہ غوث سے دیکھئے گا یہ ہماری ڈو میں نے اپنے ہاتھوں کو اوائل لگا دیا ہے اور نیچے بھی میں نے یہاں چکلے بھی اوائل لگا دیا ہے تاکہ ہماری ٹکیاں نیچے چپکے نہ دو کو پھیلائیں گے ہم اتنی ٹھیک ہوں جیسے ہم کٹلس بناتے ہیں آلو کی ٹکیاں بناتے ہیں اس کے طرح ٹھیک ہو آپ یہ دیکھیں میں نے بہت زیادہ پتلہ نہیں کیا اور بہت زیادہ موٹی بھی نہ ہو میں اس کو ایسے نکال لوں گی اس کی ٹکیاں آنکے پاس کوکی کٹر ہو تو کوکی کٹر کے ساتھ بھی آپ نکال سکتے ہیں یا ایزیلی نکل جائیں گی تیار کر لیا ہم نے یہ میرے ہاتھ میں ہے آپ اسی ڈھکن کی مدد سے اس کے اوپر ایسے ڈیزائن بنانے یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا خوبصورت لگے گا اور کھانے میں بھی یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ اب اسے فرائی کر لیں یہ ایک ہفتہ آپ بنا کے اس کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے نیچے پولیتھن پیپر بچھا ہے پھر اس کے اوپر یہ سنیکس رکھیں ہیں پھر اوپر یہ پھر کور کیا ہے پھر اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ رکھ دیں اب اس کے اوپر کور کریں گے اور اس کو ایر ٹائٹ اس ڈبے میں فریزر میں رکھ دیں گے یہ ایک ہفتہ دو ہفتہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہائی فلیم پہ رکھیں اتنا فلیم ہو اتنا آئل گرم ہو پھر اچھے سفرائی دیں گے یہ دیکھیں یہ جب تک کرسپی ہوتی ہے پھر ہم نکاہ دیں بچوں کے لنس باکس میں تھوڑے سی انگریڈینٹس کے ساتھ ہماری سنیکس بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کا ٹرنچ چیک کریں یہ اگر ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں پوری دیکھا کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ